جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف فرما ہے اور ہماری دعوت پر وہ یہاں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں آپ جیسے جانتے ہیں پاکستان میں اس وقت آئین پاکستان کی گولن جھوگلی تقریبات کا انقاد ہو رہا ہے اور دس اپریل انیسو تہتر کو ہمارا یہ آئین قومی اسمبلی نے منظور کیا تھا پھر بارہ اپریل انیسو تہتر کو اس پر صدری پاکستان نے دستخط کیے تھے پچاس سال پورے ہو گئے ہیں تو ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کر کہ ہم نے اس آئین کے تحت اپنا نظام کس طرح چلایا ہے اور ہمیں کچھ اپنی سول سرچنگ بھی کرنی ہے کہ ہمیں کیا آگے کے لیے لائحہ عمل تے کرنا چاہیے آئین کسی بھی ملک کے لیے سب سے اہم قانون ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کئی ذاویہ ہیں کچھ تو اس کو ایک قانون کے طور پر دیکھتے ہیں ملک کے بالاتر قانون کے طور پر سپریم لو آف دی لینڈ کے طور پر اور کچھ اسے ایک بین الاقوامی معاہدے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے امریکہ کئی ریاستوں سے مل کر وجود میں آیا اور وفاق کی تشکیل ہوئی وہاں ایک آئین کے تحت تو وہاں اس آئین کو ان مختلف ریاستوں کے درمیان ایک معاہدے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور وفاق کو اسی ذاویہ سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کئی ریاستیں مل کر ایک وحدت تشکیل دیتی ہیں ہمارے ہاں بھی چونکہ وفاقی نظام ہے اور بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جناح نے بہت پہلے وفاقی نظام کے لیے ہی بات کی تھی وہ بہت بڑے قانوندان تھے ماہر آئین تھے آئینی ماہر تھے ان کی ساری جد جہت آئین اور قانون کے تحت ہوتی تھی تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ یہاں وفاقی نظام ہونا چاہیے اور پھر جو قرارداد مقاصد ہے تو اس میں بھی ہم نے اس طرح کی بات کی تو کیا یہ ایک بن الاقوامی معاہدہ ہے یا یہ ہمارے چلیں بن الاقوامی نہ سہی جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جو وفاق کی مختلف اکائیاں ہیں ان کے درمیان ایک سمجھوتا تیپ آیا ہے جس کے تیت ہم نے اختیارات کی تقسیم کی ہے کہ وفاق کے پاس یہ اختیارات ہوں گے اس طرح ہم نے تنوہ میں وحدت تشکیل دینے کی کوشش کی ہے یونٹی اینڈائیورسٹی کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے کئی بن الاقوامی قانون کے ماہرین اور آئین کے ماہرین اس موضوع اس زاویے سے آئین کو دیکھتے رہے ہیں مثال کے طور پر فرانسسکو فوریس مارٹن کی کتاب ہے یو ایس کانسٹیوشن کے بارے میں تو کیا ہمارا جو آئین ہے یہ ایک معاہدہ ہے ایک سمجھوتا ہے کس نویت کا سمجھوتا ہے کس نویت کا معاہدہ ہے ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں ایک بہت خوبصورت مثال ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اس کے بعد وہاں آپ نے ایک معاہدہ کیا جس کو عام طور پر میساقی مدینہ کے نام سے ہمارے جو اس وقت کنٹیمپریری سکولرز ہیں یاد کرتے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ بہت بڑے سکولر گزرے ہیں انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھاتا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا تحریری آئین ہے عام طور پر لوگ امریکی دستور سے شروع کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر محمد اللہ کہتے ہیں اس سے صدیوں پہلے یہ جو معاہدہ تھا یہ آئین کی حصیت رکھتا ہے کیونکہ اس میں جو وہاں مدینہ منورہ میں مختلف قبائل تھے کچھ عرب تھے کچھ یہود تھے کچھ مسلمان تھے کچھ مشرق تھے کچھ یہودی تھے ان کے درمیان مختلف حصول تے پائے اور اس ڈاکٹر محمد اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے دو حصے ہیں ایک حصہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات کے بارے میں ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہ آپس میں کس طرح مختلف امور کو سیٹل کریں گے اور ایک حصہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات کے بارے میں ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ اسی طرح کی چیزیں ہمیں اپنے آئین میں اور اپنے قانون میں بھی ملتی ہیں ویسے جو مدینہ منورہ کی یہ دستاویز تھی جس کو ڈاکٹر محمد اللہ فرسٹ ریٹن کانسٹیوشن کہتے ہیں تو کئی سکولرز اس کو بھی ایک معاہدے کے دور پر دیکھتے ہیں ایک بڑے عرب سکولر تھے سعید رمضان البوتی ان کی کتاب ہے فقہ السیرہ جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے اور فقہ السیرہ کو ویسے میں کہوں گا یعنی لیگل سٹیڈی آف دی کنڈکٹ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف زاویوں سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو دیکھتے ہیں اور اس سے آپ لیگل جو پرنسپلز ہیں وہ ڈیرائیو کرتے ہیں ہمارے جو آج کے معزز مہمان ہیں عونر ایبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ان کی ججمنٹس میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے مختلف واقعات نقل کر کے اس سے پھر آپ قانونی اصول اخذ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنی تاریخ اپنی ثقافت اور اپنی روایت کی روشنی میں اپنے آئینی اور قانونی اصولوں کو تے کریں بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو آئینی تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ ہماری اپنی تاریخ سے الگ ہے اور کٹ ہی ہوئی ہے یعنی لیگل سٹڈی آف انڈو پاک پر آپ کوئی بھی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہاں آمد سے کہانی شروع ہوتی ہے وہاں جیس گویا یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے کوئی قانونی عدالتی نظام تھا ہی نہیں حالانکہ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور میں ایک نام ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اشتیاق حسین پوریشی صاحب ڈاکٹر اشتیاق حسین پوریشی جن کا تحریک پاکستان میں بھی بڑا کردار رہا پہلی جو کانسٹیچونٹ اسمبلی تھی دستور ساز اسمبلی اس میں بھی تھے اور انہوں نے جو دلی کی سلطنکتی اس کے نظام حکومت پر بہت زخیم کتاب لکھی ہے اسی طرح مغلوں کا نظام کیا تھا یہاں عدالتی نظام کیا تھا قانونی نظام کیا تھا بہت کچھ اس پر لکھا ہے بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو آخری چیئرمند تھے سر آرچی بارڈ گیلوویل ان کی کتاب کا ٹائٹل تھا اوبزرویشنز اون دی لائنڈ کونسٹیوشن اینڈ پریزنٹ گورنمنٹ آف انڈیا یعنی عملاً وہ اس وقت اٹھارہ سو پینتالیس چیالیس کے آس پاس وہ انڈیا کے حکمران تھے اور انہوں نے کیونکہ ان کو تاج برطانیہ سے یہ حکم تھا کہ یہاں کے لوگوں کے تنازیات کا فیصلہ آپ نے یہاں کے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے تو انہوں نے اس پر لکھا کہ پریزنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کیا ہے اور یہاں کا لائنڈ کونسٹیوشن کیا ہے تو انہوں نے ہزار سال کی ہسٹری کھنگال کر بتایا ہے کہ یہاں عدالتی نظام کیا ہے قانونی نظام کیا ہے بدقسمتی سے وہ چیزیں ہماری لیگل فریٹرنٹی اور ہمارے اکیڈیمیا میں بھی نہیں ڈسکس ہوتی ہمارے ایک بہت ہی اچھے صحافی اور جو قانوندان بھی ہیں جناب آصف محمود صاحب اس موضوع پر لکھتے رہتے ہیں ان کو ایک استثناء کی ایک 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 سپشن کی حصیت حاصل ہے ان کی کتاب ہے پسے قانون ابھی دو تھی مہینے پہلے شائع ہوئی ہے پسے قانون یعنی قانون کے پیچھ ہے کیا ہے لاورہ ایکورٹ کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ لیں مجھے آنریبل جسٹس صاحب کی موجودگی میں عدلیہ پر تھوڑی تنقید کرنے دیں کہ لاورہ ایکورٹ کی ویب سائٹ پر لاورہ ایکورٹ کی تاریخ شروع کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ انگریزوں سے پہلے یہاں کچھ نہیں تھا یہ عجیب طرح کا ہمارا معاملہ ہے تو جناب آصف محمود صاحب نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ کلونیلزم سے پہلے بھی ہمارے ہاں کیا تھا اور اب بھی ہمارے نظام میں اس کی کیا چیزیں ہیں جو ابھی تک باقی ہیں اور ان کو ہم کس طرح اپنے موجودہ مسائل کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں باتیں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ظاہر ہے آپ نے مجھے نہیں سننا سر کو سننا ہے لیکن میں یہ دو تین نکات مزید بھی ضرور واضح کرنا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے کہ چونکہ جناب آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سائٹ سپریم کورٹ کے جج بھی ہیں اور مجھے ایک لفظ استعمال کرنے دیں سیلیبرٹی بھی ہیں لوگوں کی نظر بھی رہتی ہے تو اس وجہ سے مجھے تو ذاتی طور پر یہ پریشانی تھی کہ سر پتہ نہیں اس موضوع پر یہاں آ کر بولنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ یہ دعوت قبول کی اور نہ صرف یہ دعوت قبول کی کہ وہ یہاں اس موضوع پر بولیں بلکہ یہ دعوت بھی قبول کی کہ وہ یہاں سوالات کا سامنا کرنا چاہیں گے اور اس موضوع پر مختلف پہلووں سے جو لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیں گے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت مثال کے طور پر پاکستان میں ایک آئینی بہران کی قفیت پائی جاتی ہے اور میڈیا اور ہر طرح طرف سے لوگوں کی نظر عدلیہ پر ہے تو ایک مشہور امریکی مصنف ہیں لیکلینڈ بلوم جونئر ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے do great cases make bad law اور انہوں نے اصل میں امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس علی اور وینڈل ہومز کی ایک سینگ سے بات شروع کی ہے کہ علی اور وینڈل ہومز نے کہا تھا کہ great cases like hard cases make bad law کیونکہ great cases میں لوگوں کی نظر عدلیہ پر ہوتی وہ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں ججز وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ عام جو قانون کے اصول ہیں ان کے اصول ہیں ان سے ذرا تجاوز کر کے یا بعض اوقات زیادہ ریسٹرینٹ کر کے خود کو روک کر بھی وہ جو عام نارمل کیفیت ہوتی اس میں نہیں ہوتے تو کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم دیکھنا چاہیں گے آپ لوگوں کا اس میں یعنی میری خواہش ہوگی کہ آپ کے جانب سے سوالات آئیں البتہ ہم کوشش کریں گے کہ بعض دوستوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ سوال کرتے ہوئے مناسب الفاظ کی تلاش ذرا مشکل ہوتی ہے تو میں نے یہ کہا کہ ہم یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ آپ لکھ کر سوال دے دیں تاکہ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں بعض اوقات سوال کے بجائے لوگ لمبا کومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنا سوال بھیجیں ہمارے دوست آپ سے کلیکٹ کریں گے آپ پھر ہمیں وہ ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گی تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ سر سے وہ سوال پوچھیں گے اور وہ جو وکیلوں میں مشہور ہے کہ سر بہت مشکل جج ہے اور ان کی کورٹ میں جانے سے پہلے مایت القرصی پڑتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کوئی بات نہیں ہوگی آپ بلا تکلف سوالات کر سکتے ہیں میں ایک دفعہ پھر اونوریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور مجھے ویسے سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک یقین نہیں آرہا ہے خوشگوار حیرت کی قیفیت ہے وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں تو with these few words اب میں زحمت دوں گا محترم جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ وہ پہلے اس موضوع پر آئین پاکستان قومی وحدت کی علامت اس پر وہ اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں میری ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ اگر یہ جو آپ کی سپیچ ہے یہ پندرہ سے بیس منٹ تک یعنی مختصر ہو اور اس کے بعد ہم سوالات کے لیے زیادہ وقت اگر لیں یعنی یہ ریکویسٹ ہے باقی ظاہر ہے آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اس طرح کریں گے تو سر پلیز جی شکریہ جو استعمال کرنا مارکہ بسم اللہ رحمان الرحیم السلام علیکم مجھے مشتاق صاحب نے وطنی ان کی بات میں سچائی ہے نہیں آیت الکرسی والی بات مگر مجھے آج آیت الکرسی پڑھنا پڑی کیونکہ میں ایک درس گاہ میں آ رہا ہوں اور نامور پروفیسر آف لوگ کے سامنے اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی ڈرا دیا ہے کہ جی آپ سے سوال بھی بھرپور کیے جائیں گے بہرحال میں کیوں آیا یہاں پہلی بات میں اس کتاب کے لیے آیا ہوں اس کی سالگرہ ہے اس ماں اور پچاسویں سالگرہ ہے جس کو گولڈن جوبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پروفیسر مشتاق صاحب نے بتایا کہ دس اپریل کا دن تھا انیس سو تہتر جب اس پہ مشترکہ طور پہ جو لوگوں کے الیکٹڈ ریپریزنٹیوز تھے ڈیریکلی الیکٹڈ انہوں نے اس کو اپنایا اور قوم کے لیے پیش کیا یہ کتاب جو ہے یہ میرے لیے کتاب نہیں ہے صرف یہ صرف پارلیمان کے لیے کتاب نہیں ہے یہ صرف سپریم کورٹ کے لیے کتاب نہیں ہے یہ کتاب کا اصل مقصد یہ لوگوں کے لیے اس میں لوگوں کے حقوق ہیں یہ اصل میں ہم تو اس کی تشریح کر سکتے ہیں مگر یہ آپ کے لیے اور تمام اسلام ایک رپبلک اور پاکستان کی مخلوق اس کے لیے ہیں ہر کوئی چاہے وہ بچہ ہو عورت ہو بڑا ہو جوان ہو یہ کتاب ان کے لیے ہے مگر تھوڑا سا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پہ اس کو اس طرح سے پیش نہیں کیا جاتا ہے یہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو سیاسی پارٹیوں کے لیے ہے یا کوئی سیاسی گروہ کے لیے ہے یا کوئی پارلمان کے لیے ہے یہ اصل میں یہ لوگوں کے لیے ہے آئین پاکستان آئین پاکستان میں جو حال میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو جب جانا چاہیے انیس سو چالیس بلکہ اس سے بھی شاید پہلے آغاز شروع ہوتا ہے آغاز کون کرتا ہے اس سوچ کا کہ ایک ملک بنے مسلمانوں کا جہاں وہ کوئی ان کے ایکسپلوائٹیشن نہ ہو اور وہ اپنی مرضی سے رہ سکیں یہ خواب دیکھا جاتا ہے پھر خواب کی تعمیر کے لیے محمد علی جنہ قائد عظم پھر مسلم لیگ کی سرباراہت ان کو ملتی ہے وہ جمع کرتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ اور یہ پیغام وہ کسی بند کمرے میں یہ پیغام نہیں لے جاتے ہیں یہ کتاب یہ پیغام وہ لوگوں میں لے جاتے ہیں لوگوں میں لے جاتے ہیں ہر کونے برسغیر کے اس وقت کے برسغیر کے ہر کونے میں گئے اور ایک جد و جہد کے بعد پاک ایک پاکستان قائم ہوتا ہے انیس سو سنتالیس میں اس سے پہلے انیس سو چالیس کا دن اہم تئیس مارچ انیس سو چالیس کا جب قرارداد لاہور جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا گیا وہاں پیش کی جاتی ہے کہ جی مسلم مجورٹی ایریز کے تحفظ کے لیے اور ان کے لوگوں کے تحفظ کے لیے تو وجود میں ایک ملک آتا ہے سب سے بڑا اسلامی ملک دنیا میں بن نہیں کر سکتے فون اپنا یہ فون اگر سوچ آف کر لیں یا سائلنٹ کر لیں جی تو مختصرا پاکستان مشکل کام تو ہو گیا بہت مشکل کام جس کو پاکستان دنیا کے میپ پہ پہلی دفعہ سب سے بڑی اسلامی جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کی ریاست وجود میں آئی انیس سو سنتالیس میں مگر جو کام کرنے کا تھا وہ ادورہ رہ گیا وہ تھا کہ لوگوں کو ایک آئین دیں سنتالیس میں پاکستان بنا اور نائنٹین فورٹین نائن میں قرارداد مقاصد کو بھی دو سال لگے آنے میں کونس کونسٹوٹوئنٹ اسیمبلی جس کا وجود تھا وہ سات سال تک کام کرتے رہی کہ کوئی آئین بڑی بحث ہوئی اور وہ اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کہ آئین تیار ہو گیا تھا اور پیش کرنے کو تھا تو ایک سرکاری ملازم علام محمد نے اس قانون ساز آئین ساز اسیمبلی کو تھوکر ماری باہر نکالا یہ نائنٹین ففٹی فور میں ہوا جب وجود میں آنے والا تھا آئین تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا مگر اس وقت کے جد سائبان چیف کورٹ کے جس کی صدارت چیف جسٹس کانسٹنٹائن جو عیسائی برطانوی تھے انہوں نے کی اور ان کے ساتھ علانی صاحب محمد بچل اور محمد بخش صاحب تھے انہوں نے مشترکہ طور پہ یہ اقدام جو ان کا تھا غلام محمد کا اس کو غیر قانونی قرار دیا اور جتنے انہوں نے منسٹر جمع کر کے کھٹا کیے تھے جس میں اسکندر مرزا یوب خان چودری محمد علیو اور بھی تھے ان کے خلاف رڈ جائر کی رڈ اجراء کی کوورانٹو کے نام سے کہ آپ غیر قانونی طور پہ ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک فیصلہ تھا جو سب قوم سمجھا یہ صحیح فیصلہ تھا مگر غلام محمد اور ان کی منسٹرز نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اُز وقت کی فیڈرل کورٹ میں جو اب سپریم کورٹ ہے فیڈرل کورٹ نے کہا کہ فیصلے میں میں کیا بتاؤں کوئی اگر آپ اس کو پڑھیں تو پتہ نہیں ہسی آنا چاہیے رونا آنا چاہیے جو پانچ جد صاحبان تھے چار ایک طرف ہو گئے انہوں نے کہ چیف کورٹ سندھ کا فیصلہ غلط کیونکہ ہم ابھی بھی باتحت ہیں برطانوی ملکہ کے اور بہت ٹیکنیکل آگیومنٹ کر کے انہوں نے کہا اور اس کے برقس ایک عیسائی جج کورنیلیس نے اپنا ڈیسنٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور چیف کورٹ سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح بہرحال جو ہوا تو ہوا اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسیمبلی نائنٹین ففٹی سکس اس کے تحت کوئی تخوابات نہیں ہوئے اور یہ دو ہی سائل میں دم توڑ گئی کیونکہ ایک اور ملازم سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں اس نے فیصلہ کیا کہ میں تو اکل کل ہوں تھکرا دو ہر چیز کو عوام کی رائے کو قانون کو اور اب انہیں آپ کو ان پر حاوی کر دو تو یہ نائنٹین ففٹی ایٹ کا ماشاء اللہ پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں اکل کل ہوں تو مجھ سے بہتر پون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا انیس سو باسٹ کا آئین بنا اس میں جمہوریت ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہیں پاکستان کی ان میں اتنا شعور نہیں ہیں یہ اتنے اقلبند نہیں ہیں ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سمالنا پر بھی بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہ بنیادی ایک نئی چیز انہیں استعمال کی جمہوریت جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے کہ وہ پتہ نہیں میں خیل میں اسی ہزار تھے کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر آگے جل کے صدر کو منتخب کریں گے تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اسے کنٹرول رہ سکے تو یہ پینسٹھ میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں مگر تمام طاقت کے باوجود کیونکہ جب کوئی نائنصافی ہوتی ہو زیادہ سے ٹھہرتی نہیں تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواندار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھے اس قوم پہ ان سے اسمبلہ نہیں گیا انیس سو پھر انہتر سے لے کر انیس سو اکھتر تک انہوں نے ایک اور آمیر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو میں چلا انیس سو اکھتر میں اکھتر میں پھر کیا ہوتا ہے ایک بہت مشکل وقت پاکستان کے پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر انیس سو اکھتر میں اچانک ٹوٹا نہیں اس کے بیج بوئے گئے تھے اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے اس کے بیج بوئے گئے یہ میری رائے ہے فیڈرل کورٹ میں جیسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہیں کہاں اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھا ہے تو ہمیں اس پر چلیں گے تو وہ بیج جو بویا وہ زہریلہ بیج جو بویا وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے دو ٹکرے کر دیئے دسمبر انیس سو اکھتر میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ابوری یا انٹیرم کانسٹیوشن تشکیل ہوتا ہے اکتیس اپریل نائنٹین سیونٹی ٹو میں یہ مطلب تقریباً ایک سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو جو شکل ہے تہتر والے شکل میں آنے کے لیے یہ ایک سال لگا یہ جو آئین اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے یہ آغاز ہوتا ہے آئین اس میں اندراج ہے کہ یہ چودہ اگز انیس سو تہتر کو یہ اس کا آغاز ہوا اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں برسوں بعد بھی ہوتے ہیں تو اب ایک جو جذبہ تھا ایک جو شعور تھا ایک جو پیار اور محبت تھی انیس سو چالیس میں انیس سو سنت الیس میں وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں نفرتیں کی وجہات ہوتی ہیں آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں وہ پھر چھوٹی اسی بات بڑی 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 پوچھتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ چھوٹی اسی بات جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے چھوڑے جھگڑے آپ اس کو آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین اس کو اور اُبار رہے ہیں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں بہرحال اکتر میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا شرمندہ قوم تھی اس کا وقار اب بدل بلند کرنا پڑا ایک طریقے سے جو کیا گیا اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس یہ ہوا فروری نائنٹین سیونٹی فور میں ستاون ممالک کے صدر پرائم نیسٹر بادشاہ ہیڈ آف سٹیٹس آئے اس میں اور جو اور جو اوزق کے وزیر اعظم تھے صلویقار علی بھٹو انہوں نے مجیب و رحمان کو بھی دعوت دیں اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں تو ایک یہ یک جہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے اور میرے خیال میں یونائٹی نیشنز کے بعد بلکہ یونائٹی نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ یون سب سے بڑی باڈی ایک نیشن اقوام متحدہ مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس اس کی یاداش جو لوگ لاہور سے واقف ہیں وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسیمبلی کے سامنے ایک سو پچپن فورٹ لمبا مینار ہے یہ اس کی اکاسی کرتا ہے اس یک جہتی تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit اور جب نہ ہوں جب نفرتیں جب دشمنیاں جب جھوٹ جب بعد اخلاقی پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دی اور بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئے مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے تو پھر بھی دو چار باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھی اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے ایک تھا کہ نیشنل وعامی پارٹی اور جی اے یو جماعت علماء اسلام دو سیاسی پارٹی میں سیاسی بات نہیں کر نیشنل وعامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری چوبیس فروری انیس سو پچھتر کا دن تھا سپریم کورٹ میں ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ ستتر میں انتخابات اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کو ان کی نظر نہ ہو کہ انیس سو ستتر میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں پھر یہ الیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن شاہ صاف اور شفاف نہیں تھے بہرحال ایک الائنس بنی تھی پاکستان نیشنل لائنس اس نے وہ مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ الیگیشن لگا رہے تھے پرائم مخالفین 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 ٹیبل بے بیٹھے اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا بس سہائی سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ وار کیا آئین پہ یہ تھا چار جولائے انیس سو ستر کا دن ایک شخص آ گیا حاوی ہو گیا پوری قوم پہ مسلط اور گیارہ سال حکومت کی اگس انیس سو اٹھاسی تک اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا مگر اس سے پہلے کیا ہوا اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے چیلنج ہوا نسٹرد بھٹو کیس آیا زلفقار علی بھٹو کیس آیا زلفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے ہمارے جو ایک اور جو ہمارے نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے بگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ انہیں لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے اگر آپ میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور پرسند سے جیتا ہے جب آپ لوگوں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا کبھی بھی آپ گزرے ہیں تو میں میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوٹس خالی اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے تو ساٹھ سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی اگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کہ آپ کیسے مجموعہ کیسے یہ ہوتا ہے کہ وہ نائنٹی ایٹ پہ پہنچ جاتے ہیں خیر یہ ایک یہ آپ یہ تو میں ایک سوال چھوڑنا ہوں کہ شاید جو یہ سٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور فگر کر سکے یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نون پارٹی بیسز پہ ہوئے تو اس وقت کی مومنٹ فور ریسٹوریشن اور ڈیموکرسی ایم آر ڈی نے بائیکارٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہیں تو بہرحال الیکشن ہوئے جنیجو محمد خان جنیجو صاحب نون پارٹی بیسٹ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے اب جابر نہ صرف اسلا جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اسلا کرے جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے ان کو پتائے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا مگر ایک پی سیو کے ذریعے ان نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی پھر انہوں نے اب وقت آیا ہے آئین کے بحالی کا اب پچاسی میں ہم آ رہے ہیں یہ دن ہے دو مارچ انیس سو پچاسی کا یہ آئین کی بحالی کا حکم آر سیو ریوائیول آف کونسٹیوشن آرڈر عجیب عجیب اسلاح الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں پرویجنل کونسٹیوشنل آرڈر آر سیو ریوائیول آف کونسٹیوشن آرڈر لیگل فریمورک آرڈر پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں مگر لگے کانونی ہم غیر کانونی کام کریں مگر لگے کانونی بہرحال یہ کانونی یا غیر کانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں اس اس آر سیو نے پینسٹھ شکیں آئین کی تبدیل کر دی اچھا اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولٹیکل پارٹیز بیسٹ پارلیمان تھی اس پہ ان کو یہ کہا کہ دب میں مارشل آؤ اٹھاؤں گا جب تم آٹھویں ترمیم منظور کرو تو آٹھویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبرن شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے کہ وہ جبرن انہوں نے کروائی اور پھر آخر کار مارشل لو اٹھایا گیا تیز دسمبر انیس سو چاسی میں مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے ان کو انہوں نے ایک چیز سوچی مگر یہ اگر پھر بھی جو میری اسیمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آجائے چلتے چلتے اور یہ شاید کو جمہوری اقدام نہ کر بیٹھیں تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شک ڈالی جو آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کے نام سے مشہور ہوئی کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں یہ اور اور انہوں نے اس شک کا استعمال بھی کر دیا کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنے جو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے انتیس مئی اٹھاسی میں انہوں نے محمد خان جنے جو صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا اب کیا ہوتا ہے اب اوپر اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا زیاد صاحب کا حادثہ ہوتا ہے تو اب جو وہ نہیں تھے تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر اٹھاسی میں ہوئے جو کہ پولٹیکل پارٹی بیسٹ الیکشنز تھے اور اس میں بنظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی مگر دو تین باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اختیار انہیں نے بیج ایک اور بیج بول دیا نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں کڑوا بیج کہیں ففٹی ایٹ ٹو بی کا ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال خود کر گئے موصوف اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام ساکھ خان انہوں نے بھی ففٹی ایٹ ٹو بی کا استعمال کیا بلکہ دو دفعہ کیا ایک دفعہ بنظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری دل نواز شریف کی حکومت تو انہوں نے یہ ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے دو دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط ہے تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کارڈ سرحاتی چلی گئی یہ اقدام چیلنج ہوئی ریزولوشن غلط ہے مگر انہوں نے کہ چلیں آگے بڑھتے ہیں پھر بات چلی اب آپ آ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں بارہ اکتوبر ننانوے میں ایک اور سرکاری ملازم نے سمجھا کہ مجھ سے تو بہتر شخص ہے نہیں تو اس نے ہر پروکلمیشن آف امرجنسی بارہ اکتوبر ننانوے کو اس نے نہیں سوری ٹیک آور کر لیا پھر آپ کو کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے کیونکہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں مگر انہوں نے دو دفعہ وار کیا ایک تو بارہ اکتوبر نانوے کو کیا پھر انہوں نے دوسرا وار کیا وہ تھا تین نومبر دوہزار ساتھ میں جب انہوں نے مرجنسی نافس کی دو تین چیزیں ساتھ کی عام طور پر تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ دستک دیتا ہے مگر ایک کیس رونما ہوا ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا وہ تھا تکہ اقبال محمد خان صاحب کا کیس پھولو نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ میں اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھئی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہو کہتے ہیں کہ یہ ایک کرائے گیا تھا ایک پیٹیشن کہ سپریم کورٹ سے تھپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنائے جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے یہ ہوا اس فیصلے کے تحت سات جج سائبان تھے دوہزار آٹھ کا یہ فیصلہ ہے اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہیں کیا ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈیٹیوریو رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا آرٹیکل ٹو سیونٹی اے ٹو سیونٹی ڈبل اے ڈبل اے تھا جب زیاؤلک کا زمانہ ختم ہوا تھا مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا وہ شکت آئین کی دو سو ستر ٹرپل اے اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں مگر وہ جس طرح سے آکے بحث کرتے ہیں اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھے ان لوگوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا چاہے سب کے سج جج فیصلہ کر لیں اکثریت کر لیں ایک کی منورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اور اس کے برقس بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ آج بھی آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں تو میرے خیال میں یہ جنیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا اور ایسے بہت سارے نہ چاہتا ہوں مگر یہ تاریخ ہمارا حصہ ہے اگر آپ کو تاریخ دورانہ نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھئے اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دورائے گی اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دورایا ہے اور دوراتی چلی گئی ہے تاریخ پقار رہی ہے سیکھو نائنٹین ففٹی فور سیکھو نائنٹین ففٹی ایٹ سیکھو انیس سو ستتر سیکھو نائنٹین ایٹ سیکھو نائنٹین نائنٹین ففٹی ایٹ ٹو بیز والی بات شروع گئے سیکھو نائنٹین نائنٹی سیکھو نائنٹین نائنٹین سیکھو دو دفعہ سیکھو نائنٹین نائنٹین نائن سے تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی سات سبق تو دے چکی ہے اب ہم خود سیکھیں ہم عزق سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ ججز کی کتاب نہیں ہے نہ یہ کوئی ممبر ناشنل اسیملی کی جی یقینا ہماری بھی ہے اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شک پانچ کہتی ہے ہر شہری اس کا پابند ہے نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاضی ہے یہ کتاب اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستانی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ اہم چیز ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں اب جو گزر گیا تو گزر گیا مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ ایسا توفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا اس پہ بڑے وار کیے گئے بڑے وار کیے گئے مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ہے ڈھیٹ کا ریزیلینز کہیں ریزیلینز تو میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لاز ہوگا بھی تو مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں وہ پھر بھی کھڑا ہو جائے یعنی اس کا بڑا حوصلہ ہے بڑا حوصلہ ہے آئین کا تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی ایسیت سے بھی حوصلہ دکھائیں اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے پچاس سال بعد کتنے اس پہ وار ہوئے اور ایک حد تک اٹھارویں ترمیم جب آئی جو کہ دوہزار دس میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹری فر کانسٹیوشنل ریفارمز جس کی صدارت صدر رضا ربانی صاحب نے کی اس نے یہ ایک ایک شک کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں پرانے جو تھا وہ تہتر والا وہاں لائیں کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں تو اس میں چھبیس سیاسی جباتیں مشترکہ طور پر وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسیملی میں تھی بھی نہیں تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیمنٹ بنایا ہے کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں وہ کنسنسس ڈاکیمنٹ انہوں نے ایٹینٹھ ایمنمنٹ ٹو دی کانسٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ایٹینٹھ ایمنمنٹ جو کانسٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں ففٹی ایٹ ٹو بی جو تھا اس کو ہٹائیں وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی تو انہیں سترہ منسٹریز ڈیوالف کی صوبوں پہ کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں تو انہیں کہا دونوں والا شک ختم ہو گئی وفاق کر سکتا ہے باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیئے کہ باقی سارے صوبے کریں تو یہ انہوں نے کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبات جنم دیتے ہیں شک و شبات کیونکہ جو پروسس جس کے تحت وہ گئے اٹھارویں ترمیم بنانے کے لیے اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتا ہے شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو آپ اسے بشک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میرے رائے میں یہ ہو میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو رائے وہی ہوگی جو اٹھارویں ترمیم میں لکھی گئی ہو اٹھارویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پر پہلے رونما ہوئی کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب ستتر کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ ان سے فانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورننٹس ہیں جس کو نیوٹرل نیوٹرل کیٹیگر گورننٹ ہیں جانب دار غیر جانب دار کیٹیگر کا کیا نگران نگران حکومتیں وجود میں آئیں کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں اب تو خیر ہر گلی کچھوی میں ٹی وی پہنچ جیا ہے میں کوئی زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگران حکومت کرے تھوڑے دن کے لیائے الیکشن کرا کر کے سمالے اور اس میں انہوں نے دو تین اور بھی چیزیں ڈال دی جو پرانی نگران حکومت جو جابروں کی تھی ان میں نہیں تھی کہ جو لوگ نگران حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے تو آئین کے مطالق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں مگر میرے خیال میں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت تو اس سے آگے چلا گیا شاید اس لیے ایک سوال کم ہوں نہیں سر ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ جیدے سے زیادہ بولیں اور آپ کو سنتے بھی ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بہت شکریہ سر آہ جی شکریہ جی ٹھیک ٹھیک آہ تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھی ہے ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی رہے گی میرا خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آہ آج کی اس بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں آہ اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات لے رہیں بہت سارے سوالات آگئے ہیں کچھ میرے بھی ہیں تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جد صاحبان بالخصوص اعلیٰ ادلیہ کے ججز وہ عوامی سطح پر جا کر یونیورسٹیز میں خطبہ نہیں دیتے خطاب نہیں کرتے سوالات کا سامنا نہیں کرتے ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ بھی اس طرح کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے لیکن آپ نے حسی خوشی سے قبول کیا تو اس کیا آپ یعنی ہمیں بتکے ہیں میں خود بھی کیوریس ہوں باقی لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے وجہ میں کیا بتاؤں میرے خیال میں آئین کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی یہ ایک عدالت کے کمرے میں ہم بحث کر لیں یا وقیل دلائل دے لیں پارلمنٹ کا جلاس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے لوگوں کا آئین ہے اور اگر آپ اور یہ جو میں آئے ہوں یہ آپ کی یونیورسٹی اس کا عنوان ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی تعمیر ملت تو ٹھیک ہے شفا یہ ہے شہد آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو تو اگر میں شفا کا پیغام کہیں لے جاؤں تو میرے خیال میں میں کوئی غیر مناسب بات تو کر نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کو تو مجھے دلیری کا طمقہ دینا چاہئے کہ میں آپ کے سوال نے نکلی بھی تیار ہوں نہیں اپنا کیونکہ کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ججمنٹ نہیں پسند آیا مد آپ کیا کر سکتے ہیں میں اس کی کیا بزاد کروں نہیں ہم تو چاہیں گے کہ آپ بھی اسی طرح ہمیں شرف بخشتے رہیں اور ہم دیگر جت صاحبان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح عوام کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کی بھی کچھ لاج رکھیں اور کچھ ہمیں ایڈوکیٹ بھی کریں کہ آئین کے حوالے سے قانون کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہم تو اسے ویلکم کریں گے یہاں ہمارے ایک ایک میں اگر اس میں وضاحت مزید کر دوں مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے آپ امریکہ میں ججز انہوں سے جاتے ہیں لیکچرز دیتے ہیں لاؤ پہ یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے ان کے اختلافات سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف نو ہیں اختلاف بھی ہوتے ہیں ججز جاتے ہیں اکسوڈ یونین میں بھی اکسوڈ یونین گیا ہوں ایک بہت پریسٹیجز یونین سمجھا جاتا ہے ججز جاتے ہیں ہاورڈ مجھے بھی ہاورڈ نے انوائٹ کیا میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی ججز جاتے ہیں ییل مجھے بھی ییل بلائے گیا یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے سو ایس لندن میں یونیورسٹی ہے لندن سکول اف ایکنومکس لندن میں یونیورسٹی ہے سب نے مجھے بلائے مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلائے آخری میرے خیال میں میں گیا تھا میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے جب ہاورڈ میں میں نے ییل گیا تھا تو استامبول سرکتا ہوا ہے تو پتہ نہیں استامبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں تو استامبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے اچھا میں استامبول یونیورسٹی چلا گیا اور انہوں نے انہوں نے کیا بتایا ادھر سے میں نے کیا سیکھا فورٹین ففٹی ٹو میں شاید محمد نے جو کانسٹینٹ نوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی پھر استامبول بنا پہلے اس کا نام کانسٹینٹ نوپل تھا اس کا پہلا اقدام کیا تھا یونیورسٹی بنانا جو آج تک قائم ہے استامبول کی یونیورسٹی فورٹین ففٹی ٹو دیکھئے اہمیت دیکھئے جو ان اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا ہے اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یونیورسٹی کی اہمیت کتنی ہے تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور آہ کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے وہ ان کا ایک رائے تھی ایک پروفیسر نے اختلاف کیا جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے وہ مجورٹی ویو بن گیا سپریم کورٹ کا تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے عدار نہیں کر رہے ہیں کہ آپ آپ سے ہم بھی سکھتے ہیں جتنی ڈگریز ماشاءاللہ جب وہ بتا رہے تھے تو میں تو مجھے دلچارہ تھا کہ میں یہاں سے چلا چاہوں کیونکہ آپ کے حصے ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے تو جب آپ کوئی دلائل دے گے تو میں مجھے سننا چاہیے ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتی وکیل آئے تو کورسی کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کھٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے سچی بات یہ ہے سر کہ ہم انیورسٹیز میں چاہتے تو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح بالخصوص میری تو کوشش یہ ہے کہ بار بینچ اور اکیڈیمیا کے درمیان کوڈی نیشن ہو اور اس طرح تینوں ایک دوسر کورین فورس کریں آپ کی آمد سے ہمیں یہ کہیں بوسٹ مل گیا ہے اور راستہ کھل گیا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر آگے مزید چلتے رہیں گے لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آڈینس کی جانب سے کہایا ہے کہ آج جب کہ ہم پاکستانی آئین پاکستان کی پچاسویں سالگیرہ منا رہے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے قوم کے اندر بھی پارلیمان کے اندر بھی حتیٰ کہ عدالت عظمہ میں بھی تو ایسے میں ہمارے عوام اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے کس کی طرف دیکھیں پتہ نہیں آپ بتائیے کافی پیچیدہ سوال ہے یقینا انصاف اور حقوق کے لیے تو عدالتیں ہی ہوتی ہیں مگر یہ ضروری نہیں ہے اب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ظلم اب ظلم جو عربی میں لفظ ہے اس کے ایک بہت وسیم آنے ہیں ایک چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے اگر میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں تو آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ظلم ہو گیا تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر ہونا لازمی ہے تو یہ بھی ایک یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظلم ظالم کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی ظالم یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مرضی آئین کیا کہتا ہے لوگوں کی مرضی تو یہ ہو گیا ظلم تو ایسی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں اور اگر آپ کی جو دوسری بات آپ نے کئی کے جس کو ڈیفرنس اوپینین ایک ہوتا ہے ناراضگی ناراضگی تو ایک الگ بات ہے میں تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ناراضگی کہیں بھی ہے یا ہونا چاہیے ایک میں آپ سے اگری کرنا کروں یہ یہ نہ کہوں گے جی میں نہیں مانتا ہاں آپ نے کوئی دلائل دیئے میں اس سے بہتر دلائل دوں یا میں سمجھوں بہتر ہے کہ جی نہیں آپ نے جو یہ سوچا سمجھا یہ غلط ہے کیونکہ یہ 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 وجوہات ہیں تو میرے خیال میں زندہ معاشرے ایسی اب زندہ معاشروں انہی کو کہتے ہیں اگر حق کوئی یوں سر ہلانے لگے تو وہ تو پھر عامریت کی طرف ہوگا اور پھر دکٹیٹر شپ دور نہیں ہے اس سے متعلق ایک اور سوال ہے جو میرا ہے آڈینس کا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں اس کا مطلب ہے مشکل سوال ہے نہیں بہت صحیح سیدھا سیدھا سوال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے دو آرڈرز آئے ہیں اور ہم آپ کے آرڈرز کا اور آپ کی جیجمنٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں محطس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے اور اس کو آپ نے قواعد کے تحت منذبت کرنے کی دوسرا اسی سے متعلق وہ حفظ قرآن پر بیس نمبروں کا مسئلہ تھا لیکن اس میں چونکہ سوہ موٹو لیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ از خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لئے بقاعدہ خواہد نہ وضع کیا جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو مؤخر کیا جائیں سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے میں ابھی سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں جو میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہے ایک آئین آئین میں ایک سو چوراسی تین جس کو عام طور پر سیو موٹو کہتے ہیں مگر سیو موٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے یہ ایک لیٹن ٹرم ہے انگلستان جائیں سیو موٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیو موٹو بات کہتے ہیں what is سیو موٹو تو یہ انگلستان کے جج تھے تو ایک سو چوراسی تین کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا دوسرا یہ فور دی انفوسمنٹ آف فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کے نفاظ نفاظ کے لیے کوئی کام کیا جائے اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک یہ جو میری جو میری اکل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبرن کام کروائیں کیوں کیوں کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا عدالت تو کیا وکیل تک بھی سیت نہ پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ ٹھیک ہے وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں میں اس کلاسروم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں میں یہ اس کا جو وہ بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے مطالق کو یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہئے کیونکہ یہ شک ہر ہر قانون میں ایک اپیل کم از کم ایک اپیل کا حق ہے چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے بلکہ میرے خلال شاید دنیا میں بھی نہیں ہے جہاں کہ اپیل آپ کو حق نہ دیا گیا سوائے سوائے ایک سو چوراسی تین کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل قانونی اپیل کا حق نہیں ہے تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک پھونک کے پی رکھنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا یا اس کے برعکس تو اور اس کے دور پا نتائج ٹھیک ہے اپیل کا حق نہیں ہے اچھا تیسری بات اب میں آپ نے مجھے دعوت دیا میرے پاس جب کیس آتا ہے تو وہ کبھی تو تین عدالتوں سے کبھی چار عدالتوں سے پہنچتے پہنچتے ہی آتا ہے تو وہ اس میں جو اصلی قانونی عینی بات ہے اس کا ایسنس آتا میرے پاس ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میری رائے یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نہیں پہلی عدالت سیویل جج یا کرمیل کورٹ ہے پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے پھر ریویجنل کورٹ ہے پھر ہائی کورٹ ہے پھر سپریم کورٹ ہے تو بہت سائری آپ کو آرہ آپ کے سامنے آتی ہیں سیویل جج نے یہ کیا ڈسٹرک جج نے اس کو برقس کر دیا ہائی کورٹ نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کوئی رائے دے دی تو جب تک آپ کے پاس آئے گی چیز تو آپ پھر بہت سارا پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے گھندے دل سے کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے لٹکر نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ہاں یہ بات اس میں وزن ہے اس میں وزن ہے اس میں وزن نہیں ہے تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے آگے تو عام طور پر کیسز ایسے آتے ہیں اب ایک سو چراسی میں تین کے تحت میں بن گیا ٹرائل کورٹ بھی یوز کر رہا ہوں اور یہ جو لفظ ہیں یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے مگر چلیں آپ کرنا چاہیں تو بہت موتات ہونا چاہیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی اس ماملے میں بھی سر سو موٹو کا آپ نے ذکر کیا تو ہمیں یعنی پانچ میمر بنچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس وہ ماسٹر آف در رولز ہے تو اس وجہ سے سو موٹو کے لیے بنچ کی تشکیل کا اختیار بھی انی کے پاس ہے اور کب سو موٹو لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے چیف جسٹس کو لینا چاہیے آپ کی رائے یہ سکریم کورٹ کا اختیار ہے اس کے لیے سکریم کورٹ جو چیف جسٹس اور تمام ججیس پر مشتمل ہے وہ قوائد وضا کرے شاید کوئی تیسری رائے بھی پائی جاتی ہو تو اس میں اس کو کس کس طرح عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں اور ایک سو چوراسی تین شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جو چیف جسٹس چھیک ہے تو میرے رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا مگر میں ایک چیز آئین یہ نہیں کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آئین یہ نہیں کہتا ہے اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے تو میری اصلا بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریہ پہ بھی چل سکھوں ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں نہ صرف سپریم کورڈ کی ایک بنچ نہ صرف چیف جسٹس سپریم کورڈ کا مطلب ایک سو چوراسی تین میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترک طور پہ یہ بھی ایک رائے ہے تو یہ بھی ایک رائے ہے تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہاں آتے ہیں اکیڈیمیا کیونکہ میں تو کہوں گا میری رائے صحیح ہے میرے دوست کہیں نہیں میری رائے صحیح ہے تو ہم کو اکھاڑے میں تو غلطی کا پتلا ہے سیکھتا ہے جس دن میں تو آج بھی مجھے بیاسی سے میں اکتالیس سال ہونے کو ہیں میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب سمجھتا ہوں کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا پرانے پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے نئی بات جب آتی ہے تو پھر اور سوچنا ہوتا ہے ان سے معذرت کیے کہ مجھے اس پینچ میں ناشا مل کریں یا بعض وقت یہ ہوتا ہے کسی کو کرمین اللہ سے دلچسپی ہوتی ہے کوئی ٹیکسیشن کا مائر ہوتا ہے تو ایسے مقدمات لائے جائیں میں صرف یہ آپ کا سوال کا جواب تو نہیں دوں گا میں کچھ اور آتا ہوں یہ میں نے آج تک ریجسٹرار کو نہیں کہ یہ مقدمات کچھ مقدمات ہیں جو آپ شاید آپ کی اتنی اس پہ وہ نہیں ہو مہارت نہ ہو کہ میرے پاس نہ لگا میں نے یہ کام نہیں کیا اب یہ دوسرا جو ہے یہ سوال میں جواب نہیں دے سکتا ہوں شاید بڑھ بلوچستان میں جو آپ چیف جسٹس تھے تو آپ بنچز کی تشریل کیسے کرتے تھے ججز کے سامنے کیسز کیسے فکس ہوتے تھے بلوچستان میں جو کیسز فکس ہوتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا وہ ریجسٹرار کرتے تھے اچھا ٹھیک ہے ریجسٹرار بیروکریسی سے تھا نہیں ریجسٹرار تھے بدلتے جاتے تھے تو میں یہ کرتا تھا کہ بنچز کی تشکیل میں نے کر دی کہ یہ بنچ آئینی مسئلے سنے گی یہ فوجداری کے کیسز سنے گی یہ اپیلیں سنے گی یہ فیملی کیسز کرے گی میں ان کو ایک ماہ دو ماہ رکھتا تھا جو نئے جو آتے تھے ججز ان کو میں کوشش کرتا تھا کہ سینئرز کے ساتھ بٹھاؤں شروع میں ایک دم سنگل میں نہ بٹھاؤں پھر دو چار ماہ بعد ہم ان کو روٹیٹ کر دیتے تھے پانچ سال ایک ماہ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اب الستان ہائی کورٹ کا ایک دن میں نے کاؤز لس نہیں دیکھی ریجسٹار جو بناتے تھے ریجسٹار کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ کچھ کیسز ہیں جو جس کو جل نویت کے ہیں اس میں یقینا الیکشن کیشز کیونکہ مدت ہی پانچ سال ہوتی ہے تو اگر ہم چار پانچ سال لگا لیں ہوں پھر وہ کہیں جی ختم ہو گیا چھوٹے جس میں فوجداری کے جس میں کم سزائے ملی ہوں تو سزائی کار چکا تو پھر ہم کیس سنیں فیملی کیسز کیونکہ کانون میں لکھا گیا نیاب کی کیسز میں بھی کانون میں لکھا گیا تو وہ تو الگ کتاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے مگر جو باقی تمام کیسز تھے سمپل رول تھا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی کہ جو پہلا آئے گا وہ پہلا سنا جائے گا یہ سمپل رول تھا اس کے علاوہ نہیں جو ریجسٹار جب میرے پاس آتے تھے کہ جی اس جج صاحب نے نوٹ بیفور کر دیا تب مجھے پھر یہ میرے سامنے نہ لگا یہ میرے سامنے کیس نہیں یا وہ اس میں وکیل رہ چکے ہو یا کوئی جاننے والے ہو تب میں دوسرا جج کا نام رکھتا تھا یا کبھی شاید ناظری ہوئی کہ دو جج صاحبان میں اختلاف رائے ہو گئے تو یہ لاجر بنج بنج بجائیں یا تیسرے جج کے پاس جائیں یہ میرے پاس اختیار تھے باقی کام ریجسٹار بڑا سال ہو گئے مقدمہ نہیں میں نے کہا اس کا نمبر آئے گا آجائے گا بس یہ ویسے اس طرح کیا جائے تو بہت سارا برڈن میرے خیال سے وہ سنٹرلائزیشن بھی جادہ نہیں ہوتی برڈن بھی اس طرح کم ہو جاتا ہے اگر کوئی طریقہ ہو ضابطہ ہو اس پر چلتا جائے تو یہ ایک آڈینس ایک سوال ہے کہ اعلیٰ ادلیہ میں ججوں کی تائیناتی اور برطرفی میں بنیادی کردار خود ادلیہ کا ہوتا ہے ججز ہی ججز کوئی پوائنٹ کرتے ہیں جیڈیشل کمیشن میں ججز ہی ان کو ریموو کرتے ہیں سپریم جیڈیشل کونسل کے ذریعے کیا امریکہ کی آپ نے مثال دی تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہاں بھی پارلیمان نسبتاً زیادہ اختیار کا رکھے اور کیونکہ وہ لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں میں تو صرف جو انہوں نے بات کی آپ کے سوال میں لکھی ہے وہ اس کا اندراج آئین میں اگر کل آئین بدل گیا تو اس طریقے سے ہوگا پہلے سسٹم یہ نہیں تھا پہلے چیف جسٹس نام بیشتے تھے وہ چار لوگ انوال ہوتے تھے اس میں چیف جسٹس صوبے کا اگر صوبے کا وہ ہے گوونر پریزڈنٹ پرائم نسٹر اور چیف جسٹس پاکستان ٹھیک ہے آئین بلانے والوں نے اس کو چینج کر دیا تو مگر میں صرف جو بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی بہتر ہے یہ اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں آپ اکھٹا ہو جائیں کہ یہ صرف ووٹنگ نہ ہو مگر اس پہ دلائل دیے جائیں دلائل سنے جائیں ہو سکتا ہے میری ایک شخص کے مطالق ایک رائے ہے اچھی یا بری تو آپ نے کوئی بات کی میں اپنی رائے بدلنے کے لئے تیار بیٹھا ہوں یہ نہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا میرے حساب سے چاہے یہ جو ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا چاہے گھر میں ہو وہ بھی غلط ہے چاہے باپ برا ماننگ چاہے استاد بھی کہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے اگر کوئی جائز سوال ہے تو اس کا جواب دیں جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد پکے گا اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ اپنی دوست نہیں استادوں کو استادی آتی ہے وہ کہتے ہیں this is a very good question اوکے next یہ اچھے والے استاد ہیں یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا آڈینس میں آپ کو کوئی جواب دینا چاہے ہیں پھر ہم ان کو دیکھ اور بھی طریقے ہوتے ہیں مولا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے ہاں بالکل سر جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب آپ کو پتہ ہیں میں کیا بات کرنے والا انہوں نے کہا جی nap بیٹ گئے انہیں کہا مولا نصر الدین آج میں چکر دے گئے تو وہ خود ton میں کے لئے بھلایا انہیں کہا آج ہم کہیں گے آدے کہیں گے نہیں آج ہم کہیں گے نا نا تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہیں میں کیا کہنے والا کے جی نئے اسے نامنا سے جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہو تو چل دی ہے تیسری دفع انہوں نے لوگوں نے آپس میں مشرع کیا یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا اب ایسا کریں آدھوں کو کہیں کہ پتا ہے اور آدھے کہیں نا پتا ہے تو یہ آیا اچھا اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتا ہے وہ ان کو بتا دیں جن کو نا پتا ہے شکریہ مگر میں نے آسان راستہ نہیں پڑھا ہاں نہیں ماشاءاللہ یہ کچھ اور بھی سوالات ویسے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت اور وفاقیت کی بات کی ہے تو پاکستان کائنی بہران سے گزر رہا ہے دو صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزول گو چکی ہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا غیر جانبدار اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دے ہوگا لیکن آپ نے جو باتیں جو آپ نے مشکلات کوں یا آپ نے اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک سوری سوری اچھا چلیں ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی زمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہی ہے ٹھیک ہے میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا ہمیں میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں جی بہت ہو ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو مگر اکثر میں ایک صبح ہمارے یا فائلز آتی ہیں اگلے دن کی پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجعان کسی طرف جاتا ہے آپ کرسی میں بیٹھیں جیج کی تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے نہیں اس میں تو بڑا چھا پوائنٹ نکلا ہے یہ تو کیس ہے تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کی یقیناً بہت وزن ہے اگر میں پھر ایک میں ذرا چلیں سر اگر 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 یہ ایک political question ہوا چلیں اس کو چھوڑ کے میں ایک اس کو ایک آئینی سوال کے طور پر لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیسلوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے دو رکھنی بینچ کی جانے سے کہا گیا چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں لیکن نور اکنی بینچ بنا پھر دو ججز نکل گئے سات رہ گئے پھر دو مزید نکل گئے پھر وطنی پانچ رہ گئے ابھی تک یہ تنازیہ چل رہا ہے کہ یہ چار تین کا مسئلہ تھا یا تین دو کا مسئلہ تھا تو آپ اس particular context میں چلیں بات نہ کریں لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز تین یہ تین دو کا مسئلہ ہے چار تین کا مسئلہ ہے یعنی ججز تو ڈیسنٹ ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں اس کو کس طرح ریزول کیا جاتا ہے میں اس پہ اس کا جواب نہیں دوں گا میں آپ کو دو مثالیں حقیقی مثالیں دوں گا جو ملے ساتھ ہوئیں ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا یا سر وہ آہ کے ایک سو چوراسی کے روز نہ بنیں تو ابھی تک آپ ان پر فیصلہ نہ کریں تو اس پہ تین ممبر بینچ تھی دو ایک طرف تھے آہ آہ میجورٹی میں جی ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی جس شاہد وحید ٹھیک ہے ٹھیک ہے سرانکوں پر اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا order of the court yes by a majority of two to one یہ فیصل ہے ٹھیک ہے ایک یہ مثال ہے ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب آہ جب میری elevation ہوئی تھی appointment ہوئی تھی supreme court میں تو ایک سترہ آہ پوری تشکیل دی گئی سپریم court او زمانے اوز وقت سارے ججز کوئی خالی نہیں تھا سترہ سترہ ججز تھے چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی وہ اوز وقت کے چیف جسٹس سے ناصرون ملک سار یہ اکیسویں ترمیمی ترمیمی آہ amendment to the constitution تھا کہ آہ civilians کو آہ military courts try کر سکتی ہیں یہ نہیں تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ challenge کی گئی تھی یہ جو فیصلہ ہے بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے ان میں سے میں بھی ہوں بہت وہ تو بہت ہی زخیم فیصلہ ہے آٹھ سو صفات آٹھ سو صفات آٹھ سو صفات پہ مختلف رائے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھی نہیں سکتے ٹھیک ہے آئینی ترمیم ہے ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے اقبال حمید الرحمان صاحب تھے سو شید وہ minority of two میں تھے آٹھ نے کہا دیکھ سکتے ہیں آٹھ کی majority نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے جی بالکل میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے آٹھ نے کہا کہ basic structure of the constitution دیکھا جائے پانچ نے جس میں میں تھا میں نے کہا نہیں جو ایک چیز جو سنتالی سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے جو اب preamble to the constitution یا objective resolution ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر ملک صاحب نے تمام چیزیں لگ دیئے ملکل آخری صفحے پر وہ میں پانچ آہ ستوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے جی بالکل بے majority of so and so to so and so یہ ہوا بے majority of so and so to so and so یہ ہوا بے majority of so and so to so and so یہ ہوا اب ایک صفحے پہ سترہ نے دسخت کی ہے جی بالکل میں سیڈ جونئر نہیں سیکنڈ جونئر موس جج تھا تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دسخت کی ہے تو اس میں اگر آپ کو میں کوئی پڑھیں آٹھ سو پیجز تو آپ نے یہ فیسٹا کیا ہے ہاں آپ شاید ایک فیسٹا اٹھا لیں تاکہ یہ فیسٹا ہے کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں یہ فیسٹا ہے تیسر کوئی اٹھا لیں چودے ساب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں clarity نہیں ہو confusion ہو تو وہ ایک صفحہ پہ بات آگئی یہ فیسٹا ہے یہ order of the court کا آپ نے ذکر کیا یہ order of the court کون یعنی کس کی ذمہ داری ہوتے لکھنا جو bench کو lead کرتا یا chief justice اب اب میں آپ کو دو باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں تو ایک تو اس وقت کے chief justice نے لکھا تھا ناس رملک صاحب نے اور ہم سب نے دسخت کیا تھا اور ابھی کیونکہ میں senior تھا جو میں نے اس case کا ذکر کر رہا ہوں میں نے order the court لکھا تینوں judge صاحبان نے اس پر sign کیے کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ order کیا ہو اب آپ کی ہو سکتے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور minority رائے صحیح تھی یہ آپ کی رائے ہے ٹھیک ہے مگر فیصلہ فیصلہ رائے میں فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے یہ اسمبلیوں کی بہالی کے مطالق اور بھی بہت سارے questions ہیں sorry اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں بہالی کا بھی ویسے کوئی hypothetical question تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے talk shows میں بھی discuss ہوتا رہا ہے یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال نہیں سر یہ لکھے ہوئے ہیں نہیں مجھے یہ سارے مشکل سوال یہ ہے زہدہ آپ اگر آپ لوگ کو کوئی اتراز ہے تو بتا دیجئے انہوں نے کہا جی آوڈینس سے ملے مطلب مشکل مشکل سوال خود لکھ کر آئے ہیں آپ جو جو questions ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ آجا 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 واقعی اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکلے تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے یہ والا میرا ہے کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ لوگوں کو گویا آپ disenfranchise کر رہے ہیں ان کو لوگوں نے پانچ سال کے لیے منتخب کیا تھا آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کی سے زمانے میں آپ نے اٹھاون ٹو بی کا ذکر کیا وہ اسمبلیہ تحلیل کر دیتا تھا کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے جب میرے پاس case ہے اس کا جواب دے دوں گا abstract میں پوچھ لیتے ہیں یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ اٹھاون ٹو بی صدر اسمبلیہ تحلیل کر دیتا تھا discretionary اس کی power تھی اب وزیراعلا یا وزیراعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو اٹھارویں ترمیم نے ختم نہیں کیا اور بظاہر لگتا یہ ہے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے absolute ہے کیا یہ absolute ہے یا یہ accessible ہے کیا اس سوال کوئی عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا یا اس کی آئینی حصیت غلط تھی اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے دیکھیں ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی جس کو categorize کر دیتے ہیں conservative judges liberal judges امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پر یہ بات ہو جاتی ہے تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ liberal judges ہیں یہ conservative cool literalist judges ہیں کچھ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سب push کریں اس کی language کو right to life کا کیا مطلب ہے right to life means healthy environment also تو اس میں مزید چیزیں لائیں ٹھیک ہے اب کچھ چیزوں میں میں ذرا traditionalist conservative ہوں جہاں تک ایک سو چوراسی تین ہے دیکھیں میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہیں میں سپریم کارپ کا جج ہوں میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں وہ ایک سیسنج جا چلا سکتا ہے اس کی اوپر آئی کارپ ہے پھر سپریم کارپ آتی ہے ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی family court اس کے پاس وہ اختیار ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا ہوں اب سپریم کارپ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کارپ کو اور یہ نہیں یہ کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لا محدود اختیار آتا ہے ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جوریزدکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جوریزدکشن کے دو صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر ایک ہمارے پاس ہے ریویو جوریزدکشن اپنی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی ایک ہمارے پاس ہے اڈوائزری جوریزدکشن صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں آپ اڈوائز دیں گے فیصلہ نہیں کریں گے ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا اوپر نے یہ کیا پھر اوپر والے نے بدل دیا تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے لیو ٹو اپیل بنتی ہے اور اس میں کوئی ایسا قانونی نکتہ ہے ہم نے اس کے دیا لی دیا ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے ایک سو چوراسی تین اوریجنل جوریزدکشن یا ہاں دو حکومتوں میں تنازہ ہو جائے ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ آ جائے ایک سو چوراسی تین میں آپ کو دو چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے ہیں نمبر ون سپریم کورٹ نمبر ٹو میٹر اف پبلک امپورٹنز نمبر تھری فور دے انفوسمنٹ آف فنڈمنٹل رائٹس جو ٹھیک ہے اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں ہم دوسرے ادارے بھی ہیں ہم ہم الیکشن کمیشن بھی ہے وہ ایک الگ ادارہ ہے تو کیا الیکشنز آہ کا معاملہ فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے نہیں فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چپٹر ہے آئین کا جے اس میں اندراج ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بحث مباعثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں فنڈمنٹل رائٹس یہ پارٹ ٹو ہے اور یہ آٹ سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے اٹھائیس تک چلتا رہتا ہے فنڈمنٹل رائٹس رائٹ ٹو ایڈوکیشن فریڈم او ایکسپریشن رائٹ ٹو انفورمیشن ٹھیک ہے اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے ایک سو چورہ سی تین کا میں آپ سے ایک ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہیں گے جی میں پہلے بتاؤں پوچھوں گا میٹرو پبلک ایمپورٹنس آپ کہیں گے یہ 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 وجہات ہے پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال which فنڈمنٹل رائٹ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی آہ وہی معاملات برائے راستہ آ سکتے ہیں جو عامی مفاد کے بھی ہوں اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل ایٹ سے آرٹیکل اٹھائیس تک لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے میں چھوڑی مسائل دیتا ہوں کوئی جرم ہوا آپ تھانے جاتے ہیں اے فائر نہیں کٹ رہی ہے جے ہاں ٹھیک ہے آپ میرے پاس نہیں آسکتے ہیں جے بالکل میں سپریم گارڈ کا جج ہوں سپریم گارڈ بھی نہیں آسکتے ہیں کیوں کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی وہاں جائیے نا وہ آپ آہ جسٹس آف پیس میں جائیں میجیسٹریٹ کے پاس جائیں ٹھیک ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا میرا بائی قتل ہو گیا آپ کچھ ہی نہیں کر رہے ہیں میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں اس کے لیے کچھ کر سکتا میں کہوں گا جہاں جس کا کام اس کو کرنے دیں جی اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ پھر میں کر سکتا ہوں تو جب بھی یہ ایک وہ آہ اسی لیے میری اہلیاں مجھے کچھن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اس میں کھانا ہی نہیں میرے گا کسی کو تو جو کام جس کو پتہ پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو میری اہلیاں مجھے کچھن میں چاہتی ہیں میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا میں کر نہیں سکتا سر ابھی آپ نے اٹھارویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ آہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ آہ کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو انتخابات میں دہان لینا ہو شاید اسی طرح کا تصور تھا ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں ہے کو فوجی آمر نے اٹھارویں ترمیم میں دیا اور پھر آہ اٹھارویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے لیکن فرق کیا ہے کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی لیکن شاید وہ اس کو رینفوس کرنا چاہتے ہیں اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں مگر جب تک آئین میں آئین نہیں آئین کے ذریعے امنمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو مگر جو کانسپٹ آیا ایٹین امنمنٹ نے آیا ٹھیک ہے اب فور ایک اور اگزامپل دے دوں فیڈرل شریعت کار تو آئین میں نہیں تھی نا وہ بھی تو کئی اور سا آئی نا مگر پھر اس کو تحفظ ملا آئینی تحفظ ملا تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلامباد آئیکارٹ بنی تھی جی بلکل ہاں بلکل ٹھیک ہے قانون کے ذریعے جی بلکل پریز مشرف کا زمانہ تھا مگر کیونکہ آئین میں اسلامباد آئیکارٹ کا تذکرہ نہیں تھا اس لیے اس کو جانا پڑا جی پھر وہ ہی بن گئی اسلامباد آئیکارٹ مگر قانونی طریقے سے تو دیکھیں یہ یہ آپ کے اچھا کیا فرپڑتا ہے کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو تو نہیں جی بہت فرپڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو جی سر آ شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے یہ بھی آڈینس ہے سر میں نے نہیں لکھا کہ آ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے مانی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اسے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا جی ٹھیک ہے سر اچھا ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے انتخابات کیونکہ آپ آئینی آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی اشکر ہیں وفاق کی بھی آپ نے بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم گورڈ آف پاکستان ایک سوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے سٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے تو کیا دوسرے سوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی کیسی تلخیاں کہ یعنی یہ یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہو سب کو فائدہ ہوتا ہو وہ تو اس سے ہو لیکن کسی ایک سوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں یہ میں یہ آپ کا سوال اچھا ہے جواب پہلے والا جو جواب سب وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں مگر ایک اس اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا کہی ہے شک نمبر ایک کیا کہتی ہے فیڈریشن وفاق کی بات کرتی ہے سب سے ترجیق اس چیز کو ملی ہے وفاق کو وفاق کیا ہوتا ہے اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا ویلیم بلیک سٹون جس کو جس کی ذکر کیا جاتا ہے کومنٹری آن ڈی لوز آف انگلینڈ جس کو بہت ہی ہر کان ہر جج اور اس کو بہت اس کو اس کا تفسرے بھی ہوئے ہیں اور اس پر ریفرنسز بھی ہوئے ہیں انہوں نے کہا وقفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کومن انٹریسٹس اور کومن کنسرنز ہوں وہ معاملات وفاق کی ہوتے ہیں اب کومن مشترکہ آہ مشترکہ مفادات جی اور مش مشترکہ آہ دوسرا کیا ہوگا آہ کنسرنز آہ مسائل کہیں مسائل کہہ لیں ہاں اب جیسے چار صوبے ایک آہ وہ ہے اسلام آہ کیپٹل ٹیریٹری یا سر ٹھیک ہے اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے پنجاب کو بھی چاہیے خورستان کو بھی چاہیے سندھ کو بھی چاہیے اسلام آہ بات کو بھی چاہیے خیبر پتون خورستان کو بھی چاہیے تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی اب آپ کہیں کہ یہ سب لوگوں نے پیسے دیئے اس کے لیے ٹیکس پیر نے دیئے ٹھیک ہے اچھا جی ہمیں برامداد ہوتی ہیں پورٹ تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں کراچی میں پورٹ ہے بلدستان میں پورٹ ہے خیبر پتونخواہ میں پورٹ نہیں ہے تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلٹ کریں گے پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا کیا چیز آ سکتی پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی پاکستان میں تو ابھی ایک مشترکہ بات ہو گئی concern ہو گئے تو آپ کو ہمیشہ جی پھر میں جاؤں گا انیس سو اکھتر میں ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی majority مسلم پاپیلیشن نے ایک دن نہیں کا الویدہ میں یوں نہیں کیا ان کی وجوہات تھی بہت تاریخ جب میں نے بہت سرسری طور پر بیان کی تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج وہ بہے جاتے ہیں پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ ہے وفاق پہ رہنے کا ٹھیک ہے ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے تو یہ یہ جو چیزیں ہیں نا ہم وفاق کو بھول چکے ہیں وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے وفاق کو جو اٹھارویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے وہ آئی اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دی یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب وہ وقت اختیارات سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لیں یہ پارلمان کا بڑا پن تھا نیشنل اسیمبلی نے اپنے اختیارات صبحوں کو دے دی ہے انتقل کر دی ہے ایک طرح سے تو آپ کیا ہیں آپ نے مجھے پوچھا تھا تو بڑی بے وکوفی کیا آپ نے اپنے اختیار صبحوں کو کیوں دے دی آپ اپنے پاس رکھتے ہیں آپ جو کانون سازی کانون سازی کرتے ہیں تو انہوں نے بہتر سبزہ کی نہیں یہ سر ان کو وہ پھر ایک آہ لاجر پچھر انہوں نے دیکھی اس کا قائدہ کیا ہے سر سوری اصل میں سوالات بہت سارے ہیں ٹائم بھی بہت لیا ہے آپ بھی ظاہر تھگے ہوں گے لیکن کچھ سوالات بہتے ہیں میں سر اسی سے متعلق ویسے یہ تین سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی اکیس رب روبے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا اور کیا جد صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے یہ فگرز مجھے بہت پسند آئیں کہ اپنے متحدہ کے زیلی ادارے یو این او سی ایچ آہ یونائٹیڈ نیشنز آفیس فور ڈی کوڈینیٹنگ ہمینٹیرین افیرز کہ اداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار روپے میں بنتا ہے ویسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو لیکن اکیس سرب روپے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار مکان بن سکتے ہیں اس طرح ورل وائل لائف فنڈ کا تخمینہ مانے تو اکیس سرب روپوں میں پچاس کروڑ سے زیادہ درخت لگائے جا سکتے ہیں تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب میرے پاس ایسا کیس آگا ہے پھر ہی آپ کے دلائن سنیں گے میں اس پہ کوئی اپنین نہیں دوں گا لیکن اس سے مطالق یہ سوال ہے یہ میرے دوست میں سے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہیں بہت صحیح رکھی ہے کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن کے اندر انتخابات ہو پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہیں اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں ایک فنڈمنٹل رائٹس کا ہے ایک وہ پرخواہ میں الیکشن کمیشن کا ہے پارٹ پارٹ ایٹ آٹھویں آٹھویں حصہ ہے ٹھیک ہے یا سر اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دے تھا ایک دوسری بات کر دے تھا جی سر جی سر چیف جسٹس تھے جسٹس جواز فاجہ صاحب میں تھا اور ہم تین کی بنچ تھی ٹھیک ہے میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا مطلب جونئر تھا سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ آیا ہے کوئی بات ہوئی میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا کہتے کیا مطلب میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اچھا تو کیا مطلب تمہارا وہ آیا ذرا آواز ہو کیا ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے تو آہ دیکھیں ایک دوسری زم سیکھتے ہیں روزانہ بلکل اور آپ کے سید سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور انگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں آہ اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے ہم اچھا ہاں اچھا ذرا صحیح یہ لمبا آہ اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے آہ ایک آئین میں اٹھارویں ترمیم میں دو بہت اور اہم باتیں ہوئی تھی لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھی قانون کے ذریعے ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا اٹھارویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا ایک سو چالیس اے شہت ہے آئین کی شک کے لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ انہوں نے کہا نیشنل اسیمبلی پروینشل اسیمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ تین ہو گئے پہلے دو آپ کے پاس آہ میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ دو جگہ گورٹ ڈالیں اب تین جگہ آئین نے محفوظ کر دیا اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیئے اس میں انہوں نے آہ میرے خیال میں دو سو انیس میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے اب کیا ہوا یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں آہ پنجاب میں جو لوکل الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ان کو آہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ دو آزار انیس نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزولف کر دیا ایک قانون بنا پنجاب کا ٹھیک ہے میں نے اس بات کا نوٹس لیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کنانے تیار بیٹھیں جا رہے ہیں ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈننس کے ذریعے انہوں نے آہ کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پر آرڈننس تھا انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا جی نہیں تو یہ ایک مطلب مثال بالکل برک فرق ہے مختلف ہے کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا میں میں اس پہ نہیں تھا کہ یہ جو قانون نے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے یہ آہ آہ لوکل گورنمنٹ آہ آہ یہ آئینی مسئلہ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کو آہ مقامی عدال مقامی حکومتیں ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی جی ان کو بحال کیا گیا ہاں ہاں ان کو بحال کیا گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کے بنیادی کائیوں میں دی گئی آرٹیکل ون میں یعنی سوبوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے کیا پنجاب سندھ اور خیبر پخت انخواہ مل کر دو تہائی اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو افاق شریعت آلت کے فیصلیت نے عرصوں سے عرصے سے سپریم کورٹ میں پنڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت نہیں ان کو سنتی اس کو یا آپ آپ بلائیے گا شریعت کورٹ کے ججز سے ان سے سوال پوچھ لیجے گا اب میں نے آپ کو پہلے ہی بھی کہا نا میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا یہ اگر سوال بنتا ہے تو یا آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجائے گا لیکن یہ دوسری پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہیں تو اسی ترتیب سے نکلیں میں اپنے بات کرنا چاہوں گا دوسروں میں میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اپنے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر لیکن دو تین سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ آہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے جج یا بنچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے میرے خیال سے یہ یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آہ ایک وزیرالہ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی کوشش بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس پر سو اموٹو لیا جائے گا شاید اس طرح کی کوئی بات نو کمنٹ جی سر چلیں ایک اور یہ سو اموٹو سے ریلیٹڈ اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا دو رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو اموٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ جج ساہبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے آپ ان سے سوال پوچھ رہے گا میں کچھ نہیں کہوں گا میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اجاز علیہ السن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم اٹھ کے لیکن وہ اس اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف درولز ہیں اور سو اموٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے اور اب وہ خود اس معاملے میں سو اموٹو لے کر چیف الیکشن کمیشنر کو بلا رہے ہیں تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر اچھا اٹھتا ہے اوکے سر چلیں مان گئے آہ بعض ہاں یہ یہ سوال بہت اہم پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا لیکن آہ یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنائے کہ سپریم کورٹ میں ججوں بالخصوص شیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے درمیان اناکی جنگ چن رہی ہے کیا یہ سچ ہے میں ذاتی طور پر سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے اور تکبر کے بعد انا ہے ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق اگر آپ اہدو جب آپ کسی اہدے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے چاہے آپ پروفیسر ہیں یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا آہ سٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے آپ آپ کی اگر انا ہوں تو آپ اس کو نیچھا دکھائیں گے یہ غلط ہے میری انا جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا تو اختلاف اے اے صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ آہ میرے جیسے آپ کو دو مثالیں تو دے چکے ہیں آلڈی اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے ٹھیک ہے مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں آہ کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک ایمینڈمنٹ آیا ہے آئین میں آرٹیکل نائنٹین اے فریڈم آف آہ انفرمیشن ایکسس تو انفرمیشن ہاں ایکسس تو انفرمیشن کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے یعنی معلومات تک رسائی معلومات تک رسائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی بتائیے آپ ججیں آپ کی تنخواہ کیا ہے آپ کی پروپٹیز کیا ہیں آپ کے اہلیا کی کیا ہے آپ کی بچوں کی کیا ہیں تو خیر میں نے دے دی جی اہلیا سے تو گزارش کی انہوں نے بھی کر دی اور آہ انفرمیشن دے دیا بچوں کا بھی دے دیا اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے یہاں تک کہ کسی نے پیٹیشن بھی فائل کر دی تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا اگر ہم ہمیشہ آہ ویلیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں تو اختلاف رائے میں تو آہ امام ہمارے آہ سنی حنفی فق کے آہ جو پہلے امام امام ابو امام مالک تو کس بات پہ تھی اختلاف آپ کے حکومت وقت سے پہلے اموی دور تھا ان کا تختہ الٹا باسید نے تو منصور بیت زبردستی لوگوں سے کروائی کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی تو ان سے کہا گیا کہ بھئی آہ ہاں وہ ان کا ایک آہ فتوہ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھئی آہ جبرن طلاق طلاق نہیں تصور ہوگی ٹھیک ہے تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبرن جو آپ نے بیت لیے اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو منصور کو بڑا غصہ آیا اس نے بھولایا ان کو گرفتار کیا مارا جیل میں ڈالا وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا ان کی داڑی تھی وہ داڑی شیف کروا دی گھدے کی اوپر بٹھا کر کے چکر دیا آہ شہر میں اور وہ کیا فرماتے ہیں کیونکہ آپ دقیقی نہ نہ کہا میں شیف کرنوں تو شاید آپ میں سے کچھ کوئی مجھے نہ پہچانے تو انہیں کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں آہ مالک ابن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبرن طلاق کوئی طلاق نہیں ہے یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے ہیں یہ انہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کہیں اتنی بڑی انہ تھی نہیں خوف اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ اچھا ان سے ہاں ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا اچھا بھئی کہنا آپ چپ کر لو یہ بات یہ فتوہ بات اس کی ذکر ہی نہیں کر رہا انہیں کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی ان کی سمجھ کے متعلق اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے خلیفہ سے انہیں جاگے کہا یہ اس کو بولیں تنقید کرنا بند کریں کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے تو ان کو پیغام دیا بھئی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں انہیں کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا یہ تو میرا دینی فرائز میں شامل ہے اچھا پھر انہیں کہا وہ نہیں مانے پھر خلیفہ کے پاس پھر وہ شکایت تو رکھتے ہی نہیں ہیں پھر ہو گئے خلیفہ کے پاس آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری آتھولٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا میں تم بن جاؤ قاضی تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی انہیں کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو تو پھر انہوں نے جوابا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسندور پائیں گے یعنی کہ وہ بننے کے لئے تیار نہیں تھے پھر ان کو قاضی القدا کا ایک خاص عوضہ بنایا گیا ان کے لئے اس سے پہلے یہ عوضہ نہیں تھا کہ ابھی تم یہ بن جاؤ انہیں نے انکار کیا انہیں کوڑے کھائے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا انہیں مصیبتیں جیل گئے ہر طریقے سے اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا اب ابن ابی لیلہ ہاں ابن ابی لیلہ یہ ان پر تنقید جو کرتے تھے ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو ہینیفہ نے اختلاف کیا ہے عوضہ کے قاضی سے اور یہ کتاب کس نے لکھی یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی ابو یوسف نے اور ابو یوسف کون تھا دونوں کا شاگر مطلب اس نے یعنی کہ اب شاگر کو چاہیے کیا دو میرے استاد میں اختلاف ہے اس کو چھپا دو یہ بات کرو ہی نہیں اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جین کی اختلافات جی تو اپنے دو شاگرز کو وہ آنر کر رہا ہے ڈس آنر نہیں کر رہا ہے اور ابو یوسف پھر قاضی اور خدا بھی بنیتے پہلے آہ قاضی اور خدا سر آخری تین questions رہتے ہیں ایک question یہ ہے کہ جسٹس ریٹائر کرامت نظیر کرامت بنڈاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ہومی اسمبلی کے convention میں نہیں جانا چاہیے تھا یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے ہمیں پڑھائے گیا تھا کہ اپنی بزرگوں کی رسپیکٹ کریں اگر وہ ایسی بات کریں تو وہ مجھ سے کرتے تو بہتر ہوتا میں ان کو شاید جواب بھی دے دیتا میں سے جسٹس ریٹائر نظیر کرام بنڈاری صاحب کے مطالق میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں کہنا چاہوں گا لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ پی سیو کے تحت حلف اٹھانے والے ججز میں سے تھے اور پھر بعد میں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے پھر ظاہر ہے جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا لورائی کورٹ میں ان کی سروس کے ساتھ پینشن اور بینیفٹس کا ایشو تھا پھر لورائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو اٹھا کہ وہ جو ان کی سروس سپریم کورٹ میں چند مہینوں کی تھی یا جتنے دنوں کی بھی تھی تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس میں پھر فیصلہ عدالت نے یہ دیا سنگل بینچ نے کہ وہ اس میں شامل کیا جائے لانکہ اس میں سپریم کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر بھی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن لورائی کورٹ کے جلس صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا اور اس سے مجھے یاد پڑتا ہے دوزار چودہ پی ایل ڈی میں یہ کیس ہے کہ کوئی دو فیصد کا ان کو اضافہ ملا تھا پینچن میں اور اس جج کا نام کیا تھا تو یہ میں اس حق نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے خود بھی تو ہین عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے آہ تو بارہ لیے بارہ لیے اس سے لیکن یہاں ایک کلپ ہم آہ دکھانا بلکہ دو کلپس دکھانا چاہیں گے ایک آہ امریکہ میں آہ سپریم کورٹ کے ججز کانگرس کے سامنے آئے ہیں اور اوباما جو سفر پریزیڈنٹ ہے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں اور کنے الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یہ یہ بات آواز اگر اس کی تھوڑا تیسٹ شروع سے کریں پھر ساتھ ہاں شروع سے کریں شروع سے والیوم اور بڑھا دیں والیوم اگر ججز بیر تیوک ججز بیر تیوک اگر یہ لائٹ بند ہو تو یہ ذرا واضح نظر آئے گی اگر لائٹس بند ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ یونائٹڈ سٹیٹ سپریم کورٹ کے دو ججز پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ ہے یوٹیوب پر آپ کو یہ ساری ڈیبیٹ مل سکتی ہے اس سے میں نے صرف ایک تین منٹ کا کلپ اٹھایا ہے وہ ذرا دیکھتی ہے ججز کانسٹیٹیوشن کی انٹرپرٹیشن پر اختلاف رکھتے ہیں دونوں سرونگ ججز ہیں اور ایک سٹیفن برائر ہے ایک سکیلیا ہیں سکیلیا میرے پسندیدہ ججز تھے ویسے لیکن وہ اس ایشو پر اختلاف ہے ان کا کہ یہ جو امریکی کانسٹیوشن میں یہ ہے کہ کروئل انیوزول پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے تو اس سے کیا مراد ہے وہ جو اٹھارویں صدی میں اس کا مطلب لیا جاتا تھا یا آج کے ویلیوز قوم دیکھیں گے ایک ججز کی ایک راہ ہے دوسری کی دوسری راہ ہے وہ پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے یہ جو ابھی یہ جو سوال ہے وہ بھی جس کے وہ لے رہے ہیں یا کہ آج کے جی ابھی میں بتاتا ہوں جی پلیز بولیم دے یہ بولیم یہ سکیفن برایا ہے رہے ہیں اور گھرawan بھی جسی پیشڈیز نہیں رہے ہیں انگیئے تخیر ہبارہ رہے ہیں بہن آج! اس کا لئے ہوتے ہیں což دوسری بہتتا ہے جے دوسری بہتتا ہے وہ چیزی ہوگا بہتا ہے وہ چیز کو تدوسری گوبرו جیزیو بہتا ہے یہ ہے جنگ بہتتا ہے نظری بہتتا ہے اس کے لئے جانب والے وہ مجمد ان سطور کی تزیر کے لئے لابد رائمتونم تزیر على بڑھر درمید از ہین سطور کیسا جو میں توانیزا لابد رو سطور کی تزیر خوش وی بیقر اور جوو بشتر سطور کی تزیر ان شانی زدین اور وہ تحت کی مقابلت مجھے رکھتے ہیں اطراقی چاہتے ہیں مجھے وہ احساسی طرح وہ رہی ہوئی زیادہ مجھے احساسی طرح احساسی طرح احساسی طرح احساسی طرح تانسی طرح تانسی طرح نسی طرح جواند اور اس برہی آخر 60 15 نہیں سواظ تو کتور ان جب تم ا REM امتون امتون موسیقی 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 یہ اگر کچھ میں تفسرہ کروں اس لئے میں شاید ادھر سٹیفن آپ سے اختلاف کروں گا سٹیفن برائر سے شاید اگری کروں اور مجھے لگتا ہے کچھ آپ کا بہت منصوبہ اچھا نہیں ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ جیجز کی کوئی اڑائی کروائے نہیں میں چاہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ پبلک سپیس میں انیورسٹیز میں ہو لوگ ایجوکیٹ ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ آئینی امور پر قانونی مسائل پر کس طرح آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جائے جا سکتا ہے تو آپ کی یہ جو یعنی اس میں کانٹریبیوشن ہے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں ایک آخری سوال میں لوں گا اور اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا یہ سوال بھی آرڈینس سے ہی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ اس کا جواب تو اس کے لیے اور برائر نے دے دیا لیکن گھر کی بات گھری میں رہے گھر میرا پاکستان ہے آئین پاکستان ہے اور یہ بات گھری میں ہے بہت خوب سر سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں لیکن میں خصوصاں اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے اس کے بعد حدود سارے لوگ آئے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خصوصاں آپ کا آپ نے بہت تحمل سے ان سوالات کا سامنا کیا اور ہمیں بہت رہنمائی فراہم کی اس سوالات تو اور بھی بہت سارے رہتے ہیں لیکن مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پہلی نشست ہے یہ آخری بالکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آپ کے تعاون سے مزید بھی پھیلانا چاہیں گے دیگرڈت صاحبان کو بھی ہم دعوت دینا چاہیں گے اور اس طرح شاید ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو سفر ہے اس میں اپنی منزل کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکیں ایک ریکویسٹ آخر میں میں کرنا چاہوں گا جب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ریویو کا مرحلہ جب تھا آپ خود اپنے دلائل دے رہے تھے محترمہ میسیس سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں وہ بھی اپنا کیس خود پلیٹ کر رہی تھی اس موقع پر چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھی آپ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے اور عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کیا کہہ رہا ہے کیا دلیل دی جاری کیا جواب دیا جا رہا ہے فیصلہ کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اور میرا خیال سے ہاؤس اس کی حمایت کرے گا کہ انشاءاللہ جو اللہ تعالی آپ کو یہ موقع دے تو ہم اس طرح شفافیت کو یقینی بنانے کے لئے سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات نہ صحیح لیکن وہ مقدمات جن میں لوگوں کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی ہو جس سے ان کا مستقبل وابستہ ہو جو عمومی طور پر ملک و قوم کے بڑے مسائل میں سے ہوں تو کم از کم ان کی براہ راست نشریات کے لئے کوئی آپ آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی دلائل مان کر ہمارے لئے یہ موقع فراہم کیجئے گا جی بہت شکریہ میں شکریہ ازاق کرنا چاہوں گا آپ شفا تعمیر ملت انیورسٹی کا اور آپ کا اور یہ میں جب نیشنل اسمبلی کے کنونشن تھا میں ازاق کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ اس تاریخ کے یاد میں یہ آئین دیا گیا تو مجھے کچھوں نے اضافی کاپیز بھی دیں تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لئے جی سر بہت شکریہ بلکہ سنکہ رسمی دنیا بھی ہے موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے تو ہم محترم وائس چانسلر شفاعت امیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس موقع کی یادگار کے طور پر ایک شیل آپ کی خدمت میں پیش کریں جی سر ادھر ہی میرے خیال سے سر ان کے نیچے وہ اتار ہوئے رہے ہیں سر ادھر ایک اکیڈیمیا کے جو لوگ ہیں تو یہ کیوں آپ تو خوش ہوں اس بات سے نہیں میں نہیں خوش میں اس کی کہ میں تو پریچر نہیں پیدا کرنا چاہتا سر یہ کہتے ہیں دوبارہ یہ ذرا دیجئے گا کیونکہ تصویر واضح نہیں آئی میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے ہم نے اس پورے پروگرام کو اگر مجھے پتا ہو تو میڈیا تھی تو شاید میں نہیں آتا ہم نے دی میڈیا بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ